99 سال کی ایک وقتی جنہیں انڈیا میں سکھا کا مسیحہ بولا جاتا ہے گریب بچوں کے لیے کھولی اٹھارہ سکول ان کے سکول میں پڑھنے والے بچوں کو ملتی ہے مفت میں سکھا اور کھانا ان کے اسی کار اور سما سیوہ کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے انہیں پدھ مسیح سے سمائد کرنے کا فیصلہ لیا ہے آئیے جانتے ہیں کون ہے یہ وقتی دوستو بولتے ہیں سکھا سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا سکھا لینے اور دینے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اسی کا جیتا جاگتا ادھارانہ سدھانسو بسواس جی انہوں نے گریب اور جرورتمند بچوں کے لیے اٹھارہ سکول کھولے ہیں ان کے سکول میں پڑھنے والے بچوں کو یہ مفت میں سکھا دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کو یہ اپنے خرچوے پر کھانا بھی کھلاتے ہیں آج 99 سال کے ہوتے ہوئے بھی بچوں کو سچھت کرتے ہوئے ان کا جو ساج کسی یوہ سے کم نہیں ہے بیتے کئی ورسوں سے ہی سدھانسو بسواس پسچم بنگال کے گریب اور جرورتمند بچوں کی نسارت بھاو سے سوئیوہ کر رہے ہیں ان کی اسی سماس سیوہ اور سچھا کے پتن نشتہ کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے دیش کے سرووچ سممان میں سے ایک ان کو پد مصری سے سممائد کرنے کا فیصلہ لیا ہے دوستو ان کا اس منجل تک پہنچنے کا سفر آسان نہیں تھا آئیے جانتے ہیں ان کے سنگھرز بری کہانی کو سدھانسو جی جب ساتوی کچھا میں تھے تب پہلی بار ان کی ملاقعہ ستندرتہ سنانی انرپین چکرورتی سے ہو گئی ان سے ملنے کے بعد یہ ان سے جڑ گئے کولکتہ کے آلبرٹ حال میں جب ستندرتہ سنانیوں پر بریٹس پولیس دوارہ آتیا چار ہو رہا تھا تب سدھانسو بسواس جی وہاں سے کسی طرح سے بھاگ نکلتے ہیں انیس سو انتالیس میں سدھانسو بسواس جب میٹرکس کی پرچھا دے رہے تھے تب ہی بریٹس پولیس دوارہ انہیں پرچھا لیپ سے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد انہیں پرچھا دینے کی آنومتی دے دی گئی لیکن تب ہی سے سدھانسو بسواس کے اندر بچوں کے پتی سچھا کا بیج ان کے مند میں گھر کر گیا انیس سو انتالیس میں سدھانسو جی انوسیلن سمیتی کے صدر سے بنے انیس سو انتالیس میں سدھانسو جی سوامیلی ریکہ نند سے خوب پر بھاویت ہوئے اور وہ گھر چھوڑ کر ہیمالیوں میں سادھوں کے ساتھ رہنے لگے قریب چودہ سال ہیمالیوں میں رہنے کے بعد انیس سو اکسٹھ میں وہ پھر سامنے آئے اس کے بعد وہ آل انڈیا پلاسٹک اسوسییسن سے جڑ گئے اور سنسد کے سمچ بھوکھر تال پر بیٹھ گئے انیس سو انسٹھ میں انہیں نے کچھ کاروبار کیا تاکہ کچھ پیسے کٹھا کر کے ساماجک کار کر سکے سودھانسو بسواز جی کے سکول کھولنے کا سفر آئیے جانتے ہیں کئی طرح کے کاموں کو کرنے کے بعد اس سے بچائے گئے پیسوں سے سودھانسو جی نے سکول اور آسرم کھولا ان کے دورہ کھولے گئے سکول اور آسرم کا نام سری رام کرسن سیو آسرم رکھا گیا ان کے دورہ کھولے گئے اس آسرم میں گریب بچوں اور جورتمند لوگوں کو نسل خسچہ کے ساتھ مفت میں بھوجن بھی ملتا تھا کچھ سمائے تک سرکاری مدد ملتی رہی لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ لینا بند کر دیا اور تب سے بھی اپنے ہی خرچے پر سکول اور آسرم چلا رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے انیس سو اکھتر میں ساؤت میں ہوتر میں دو آسرم کھولے پھر اس کے بعد انیس سو اکھتر میں انہوں نے بروئی پور کے پاس سری رام کرسن سیو آسرم کھولا پھر پسچم بنگال کے سندربن چھیتر میں 18 پرائمری سکول کھولے اس میں پڑھنے والے بچوں کو مفت میں سچھا اور کھانا دیا جاتا ہے 99 سال کے سودانسو بسواز کے مہان کاریوں کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے انہیں دیش کے سروچ سمان میں سے ایک پد منتری سے سمائند کرنے کا فیصلہ لیا ہے جس عمر میں لوگ اکثر ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اس عمر سے اوپر ہوتے ہوئے بھی سودانسو بسواز جی بچوں کے سچھا کے پت بڑی ہی نشتہ سے کار کر رہے ہیں ان کے اسی حوصلے اور ججبے کو سلام ہیں موسیقی